اسلام علیکم دہزال اورگننگ فارم سے ایک خوشکوار سپہر ابھی اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً پورا فارم آؤس آپ دیکھیں تو آپ کو ڈرائے نظر آئے گا ٹینیوں پہ پتے نہیں ہیں اور خالی ہو چکے ہیں درخص اور ہر طرف کورا پٹتا ہے اور فاگ کا سما ہے تو یہ تو کوئی آئیڈیل ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جو پودوں کی نشو نماغ کر سکے مگر یہ ٹائم ہے اس پنیری کے لیے جس کو ہم نے فروری کے اینڈ میں جب فراسٹ ختم ہو جائے گا کورا ختم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو شفٹ کر کے زمین میں لگانا ہے اپنے کیچن گارڈنز میں تو اس پنیری کے لیے جو میں نے بند بس کیا ہوا ہے وہ یہ کہ یہ پنیری تب ہی ہوگی جب اس کو آپ جو کورا ہے اور سردی سے بچائیں گے اور اس کو وارم انوائرمنٹ دیں گے تو یہ چھوٹا سا میں نے اس کے لیے ایک شیڈ بنایا ہوئے جس کہ میں سیڈلنگ کا شیڈ کہتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ میں انٹریز میں اور کیاریوں میں کر کے یہ جو ہے وہ سیڈ سو کر کے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ انشاءاللہ خوف خلی فروری کے انڈ تک جو ہے نا وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہم ان کو زمین میں شفٹ کر سکیں سو میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ اس کا میڈیم کیسے بنانا ہے زمین کیسے بنانا نہیں ہے مٹی جو ہے وہ آپ ایک حصہ اس کا بھل مٹی کا لے لیں جو اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو یہ ہلکے کلر والی خاکی جو ہے یہ مٹی ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کوکو پی کوکو ہے کوکو پیٹ جو ہے اور یہ گوبر ہے اور ان تینوں کو ہم نے برابر حصوں میں نا لے کے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے میں تو یہ جو میڈیم ہمارا تیار ہوگا یہ نہ صرف سوفٹ ہوگا پیلنسٹ ہوگا بلکہ اس کے اندر نیوٹرینٹ انریشت ہے یعنی اس میں خوراک جو ہے وہ کافی تعداد میں ہوگی اور پھر جب اس میڈیم کو ہم بنا لیں گے تو اس کو پھر ہم شفٹ کریں گے ٹریز کے اندر یا پھر یہ جو کیاریاں ان کے اندر شفٹ کر دیں گے اور پھر اس کے اندر سیڈز کی سوئنگ کریں گے تو انشاء اللہ جب سیڈز کی سوئنگ کریں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں گا ابھی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی سپرنگ اور سمر کی ویڈی ٹیبلز نکالنی ہے آپ نے مرچیں شملا مرچیں ٹوماٹر بھینگن اگر آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ سو کرنی ہے فراسٹ کے بعد تو پھر یہ ٹائم ہے کہ آپ اس کی پنیلیوں پر کام شروع کر دیں تینکیو اللہ حافظ